ارترول گازی سیریل دنیا کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا سیریل بن چکا ہے اور آج بچہ بچہ ارترول گازی کا نام جانتا ہے کیونکہ ارترول گازی ہی وہ واحد شخص تھے جنہوں نے بڑے بڑے خطرناک دشمنوں کو مار کر اور ان کے ظلموں کو ختم کر کے ہی دنیا کے سب سے بڑی سلطنت کی بنیاد رہی تھی دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو ارترول گازی کے سب سے بڑے دشمن اور سلجک سلطنت کے سب سے بڑے غدار اور فتنوں کے بادشاہ سادتین کوپیک کے چیلے گنالب سردار کے بارے میں بتانے والے ہیں کی آخر گنالب سردار اصل اتحاس میں کون تھا اور اس نے ارترول گازی سے ایسی کیا چیز مانگ لی تھی جس کے بارے میں جان کر ارترول گازی بہت گستے میں آگئے تھے اور گنالب کا سر تن سے جدہ کر دیا تھا دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو وہ ساری باتیں بتانے والے ہیں جو آپ کو اس سیریل میں نہیں بتائی جائیں گی ہم نے یہ ویڈیو کچھ اتحاسی کتابوں سے جانکاری کھٹا کر کے بنائی ہے اس لیے دوستو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو اس وقت ارترول گازی سیریل میں آپ کو جو شخص کلے دار کی حیثیت سے دکھایا جا رہا ہے ہم اسی گنالپ سردار کی بات کر رہے ہیں یہ وہی گنالپ سردار ہے جو ارترول گازی کی گیر موجودگی میں کارا جیسر کلے پر قبضہ کر لیتا ہے لیکن بعد میں ارترول گازی واپس آ کر گنالپ کو اپنی اوقات یاد دلا دیتے ہیں لیکن دوستو یہ تو ہو گئی سیریل کی بات اب بات کرتے ہیں اصل اتحاس کے بارے میں اصل اتحاس میں گنالپ سلجک سلطان کی فوج کا ایک کمانڈر تھا جس نے لگ بھگ بارہ سالوں تک فوج کی کمانڈ سنبھالی اور منگولوں سے کئی جنگوں میں حصہ لیا دوستو گنالپ ایک بہت شاندر کمانڈر تھا اور ایک بہت بہترین جنگجو تھا اور گنالپ کے والد سلطان علیہ الدین کے بہت زیادہ خاص دوست تھے اور محل کی ذمہ داریوں کو سنبھالتے تھے دوستو یہ اس وقت کی بات ہے جب گنالپ ایک پانچ سال کا بچہ تھا اور اس وقت سلجک سلطنت میں امیر سادتین کا بول بالا تھا امیر سادتین سلطان علیہ الدین کو قتل کر کے خود سلطان بننا چاہتا تھا اس لئے اتنے دھیرے دھیرے سلطنت کو خوکلا کرنا شروع کر دیا اس نے محل کے ان سبی لوگوں کو مروانا شروع کر دیا جو سلطان علیہ الدین کے وفادار تھے اور ان کی جگہ اپنے آدمیوں کو محل میں رکھنا شروع کر دیا اور تو اور اس نے سلطنت کے فوجیوں کو بھی قتل کروانا شروع کر دیا جو سلطان کے وفادار تھے دراصل دوستوں گنالپ سادتین کوپیک کا موہ بولا بیٹا تھا تو آئیے جانتے ہیں گنالپ اور سادتین کے رشتے کے بارے میں دوستوں جب کوپیک محل کے ذمہ دار لوگوں کو قتل کروا رہا تھا اور محل کو خوکلا کر رہا تھا اس وقت گنالپ کے والد جن کا نام کارا تونی بخش تھا انہوں نے سادتین کے خلاف آواز اٹھائی اور کہا کہ سادتین تو اپنا یہ گھنونہ کھیل بند کر دے نہیں تو تیری یہ ساری کالی کرتوتیں سلطان کو بتا دی جائیں گی یہ سن کر سادتین آدھ ببولا ہو گیا اور اپنا خنجر نکال کر اسی وقت گنالپ کے والد کا قتل کر دیا اور اس قتل کو شڑی انتر کا نام دے کر دبا دیا گیا دوستوں ایسا بتایا جاتا ہے کہ بعد میں سادتین نے گنالپ کی ماں سے نکاح کر لیا تھا اور پھر اس کا بھی قتل کر دیا تھا گنالپ کے ماں باپ دونوں کو مارنے کے بعد سادتین نے گنالپ کو اپنے بچے کی طرح پالا اور اسے بھی غلط راستے پر چلانے لگا دوستوں اس دوران ارطر الگازی نام کا توفان بڑی تیزی کے ساتھ سلطنت کے دشمنوں اور غدداروں کا صفایہ کر رہا تھا اور سادتین کے لئے خطرہ بن چکا تھا ایسے میں سادتین کوپیک نے گنالپ کو ارطر الگازی کا قتل کرنے کے لئے قبیلے بھیجا گنالپ نے قبیلے میں آ کر پہلے سب کا دل جیتا اور وہاں اس جھوٹ کی بنیاد پر رہنے لگا کہ منگول اسے جان سے مارنا چاہتے ہیں تو اس لئے وہ قبیلے آیا ہے کچھ دن وہاں رہنے کے بعد اس کا دل ارطر الگازی کی بیوی حلیمہ سلطان پر آ گیا اور وہ اپنے مقصد سے بھٹک گیا اور پھر جب اس نے حلیمہ سلطان کو اگوا کرنے کی کوشش کی تب ارطر الگازی نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ دیا اور اس کا سر کلم کر کے عبرت کا نشان بنا دیا لیکن دوستوں کچھ اتحاس کاروں کا یہ بھی ماننا تھا کہ ارطر الگازی نے گنالپ کو معاف کر دیا تھا اور اسے قبیلے سے نکال دیا تھا دوستوں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں کیونکہ آپ کو یہ جانکاری کہیں اور نہیں ملے گی تو دوستوں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں